جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو سناتا ہوں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب اسکندریہ جو مصر کا ایک شہر ہے جب اسکندریہ کی قلعے کو فتح کرنے کی نوبت آئی تو اسکندریہ کے جو بادشاہ تھا اس کے کئی ایک بیٹے تھے غالباً گیارہ بیٹے تھے ہر ایک بیٹے کی کمان میں پانچ سو سپاہی تھے اب وہاں حملہ کرنا تھا اس کو فتح کرنا تھا کہا گیا کون جائے گا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیار ہوئے میں جاؤں گا کتنے آدمی بہت ہیں کہ میں اکیلا جاؤں گا کیا کہتے ہو وہاں سالے تین ہزار کا لشکر ہیں اور آپ اکیلے جائیں گے کہنے لگے آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے اور جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے میں زندہ ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے مردوں پر ہی تو تلوار چلا نہیں ہے پھر کیا فرق مرتا ہے میں اکیلا جاؤں یا یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے ہم جو غیروں سے ڈرتے ہیں یا اللہ معاف فرمائے ہمیں ہم جو اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہیں یوں کہیا ہم جو اللہ کے علاوہ کی چیزوں سے ڈرتے ہیں کسی کو صاحب سے ڈر لگتا ہے کسی کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے کسی کو حکومت سے ڈر لگتا ہے کسی کو غیروں سے ڈر لگتا ہے کسی کو کسی اور چیز سے لگتا ہے اگر ہم اپنے دل میں اس حدیث کو ہی بٹھا لیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں تو جب آپ کو کسی ذکر نہ کرنے والی مخلوق سے یعنی ایسے لوگوں سے آپ کو ڈر لگنے لگے تو آپ اپنے کو ملامت کیا کیجئے الحمدللہ میں تو ذاکر ہوں لہذا میں تو زندہ ہوں یہ تو ذکر نہیں کرتا یہ تو مردہ ہے تو میں مردوں سے کیسے رسکتا مہلا کوئی سمجھدار آدمی جبکہ وہ زندہ ہو کسی لاش سے ڈرتا ہے یہ غیر مسلموں کی روش ہے کہ وہ بھوت سے ڈرتا ہے اس کو آپ غیر مسلموں کے ہی حوالے کر دیجئے دیکھو ہماری زندگی میں کوئی ایک سنت کوئی ایک سنت جس کو آپ بہت چھوٹی سی سمجھ رکھی ہو آپ نے نعوذ باللہ پہلے نمبر پر اس بات کو سمجھ دیجئے ہمارے یہاں جو بعض سنتوں کو ہم چھوٹی سی سمجھ لیتے ہیں میرے نزدیک یہ گمراہی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ طریقہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے پسند کیا گیا ہو اور نبی علیہ السلام سے ان کی امت کے لئے جاری کرائے گیا ہو اس طریقے کو چھوٹا سا سمجھ لینا آخر گمراہی نہیں ہوگی تو پھر گمراہی کس چیز کو کہیں گے اس لئے یاد رکھئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہماری ہزاروں جانوں سے زیادہ قیمتی ہے اللہ رب العزت کے قصد سمجھ گئے ہیں اس لئے غیروں کی سوچوں کو غیروں کی نظریات کو ان کی رسم و رواج کو انہی کے حوالے کرو انہیں اپنے معاشرے میں نہیں آنے دو وہ بھوت سے ڈرتے ہیں ان سے پوچھے بھوت کیا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن بھوت سے ڈرتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی سمجھدار آدمی زندہ ہو کر کسی لاش سے ڈرے گا یہ تو مردہ ہے یہ آپ کا اکتنا کوئی آپ کو بھلا کر سکتا ہے آپ کا نہ آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے اس لئے یاد رکھو جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان سے ڈرنا ان سے ڈرنا اس بات کی دلالت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو حدیث ابھی ذکر کی گئی یہ حدیث ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے مردوں سے کون ڈرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردیں ہیں یہ میں نہیں کہتا میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کا یہ ایک حصہ ہے سمجھ گئے بھائی بات کو اللہ کے خوف کا یہ تقادہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہرگز نہ ڈرنا جائیں جس طرح سے عشق کا یہ تقادہ ہے کہ اللہ کے عشق کو دل میں بسانے کی ایسی سعی کی جائے کہ پھر کسی اور کا عشق اس دل میں داخل نہ ہو یہ عشق کا تقادہ ہے کسی نے کہا کہ جی شیطان تو بہت بڑا عارف تھا سب جاندے ہیں اس بات کو معلم الملکوت تھا وہ معلم الملکوت تھا فرشتوں کو جنت میں علم و انفان سکھاتا تھا معارفت سکھاتا تھا اللہ کی پہچان کا درس دیتا تھا کہیں جی وہ تو اتنا بڑا عارف تھا کہ فرشتوں کو بھی درس دیتا تھا پھر وہ گمراہ کیوں ہوا دیکھو یہ معقول سوال ہے یہ بہت مضبوط سوال ہے وہ اتنا بڑا معلم تھا وہ اتنا بڑا عارف تھا کہ فرشتے جو اتنے بڑے عارف ہیں عارف مطلب پہچاننے والے اللہ کو اتنے زیادہ پہچاننے والے فرشتے وہ ان کو بھی سبق پڑھاتا تھا تو وہ خود کتنا بڑا عارف ہوگا اللہ کو کتنا پہچانتا ہوگا پھر سوال ہویا جو وہ اتنا بڑا عارف تھا تو وہ گمراہ کیوں ہوا جواب یہ دیا وہ عارف تو تھا مگر عاشق نہیں تھا سمجھے عارف تو تھا مگر عاشق نہیں تھا جس طرح سے وہ اللہ کا عارف تھا اگر اسی طرح سے وہ اللہ کا عاشق بھی ہوتا اگر اسی طرح سے وہ اللہ کا عاشق بھی ہوتا تو پھر بات بنتی ہے پھر بات بنتی ہے اس لئے میرے بھائیوں اللہ کا عارف بنے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے اللہ کی معارفت اللہ کی پہچان کیے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کو نہیں پہچانیں گے جب تک دنیا کی زلت دل میں آئے گی ہی نہیں جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تب ہی تو ہم دنیا کو زلیل سمجھیں گے اور یاد رکھنا جب تک اللہ کی عظمت اور دنیا کی زلت دل میں نہیں آئے گی ولایت کی واو سے بھی ہم واقف نہیں ہو سکتے ہم ولایت کی واو سے بھی واقف نہیں ہو سکتے اس لئے اللہ کی معرفت کو لانا ہے اور ساتھی ساتھ اللہ کے عشق کو لانا ہے اب اللہ کا عشق کیسے آوے اللہ کا عشق ایسے آوے کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی محبت یہ میرا مکان ہے بڑی محنس سے بنایا ہے یہ میری کوٹھی ہے بڑی محنس سے بنائی ہے یہ میری کار ہے آپ نے دیکھا ہے گاڑی والوں کو ایک سڑی بوسی سی گاڑی نکال کر لاتے ہیں شوروم سے دس بیس لاکھ روپے کی اور اس کو اتنی عزیز سمجھتے ہیں اگر اس پر کسی روڑ پر چلنے والے کسی دوسرے مسافر کے ذریعے سے اس کی گاڑی کے ذریعے اگر تھوڑی سی خراش بھی اس کی گاڑی پر لگ جائے تو سارے اخلاق کی حدود و قیود کو ختم کر کے بتا نہیں اس کے ساتھ کیا کہا کرنے کا ارادہ بنا لیتا ہے ساری حدیں ختم کیوں ختم کیونکہ یہ گاڑی دل میں بیٹھی ہے جب تک یہ دنیا دل سے نہیں نکلے گی یاد رکھئے اس وقت تک اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے اللہ کے چاہنے والوں اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے اگر اللہ کو دل میں بٹھانا ہے اللہ کی قسم کہتا ہوں اس گندی دنیا کو اس گندی دنیا کو دل سے نکالو میں ہمیشہ اس جملے کو کہتا ہوں میں کہوں پھر دوبارہ سے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو پورے دن دکان پر پڑے رہتے ہیں مجھے ان پر اتنا میں دل سے کہتا ہوں مجھے ان پر اتنا تعجب ہوتا ہے انہوں نے اپنے اللہ سے معاملہ کیوں نہیں کیا ہوں میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو پورے سال میں صرف رمضان میں چھوٹی سی تجارت کرتے ہیں گیارہ مہینے اللہ کے لئے وقف کرتے ہیں میں ایسے لوگ بھی دیکھتا ہوں دنیا میں چل پھر کر وہ تھوڑی سی دیر کے لئے اپنی تجارت پر جاتے ہیں اور باقی سارا وقت وہ اللہ کے ذکر کے لئے اپنے بچوں کی تربیت کے لئے اور دوسرے کاموں کے لئے لگاتے ہیں معاملہ کیا ہے دیکھو فیصلہ ہے آپ کا جیسا گمان ہے اللہ کے ساتھ ایک آدمی ہے وہ سمجھتا ہے فجر کے بعد دکان کھولو ابھی کل ہماری ایک ساتھی تبات ہو رہی تھی کہ جی فجر کے بعد لگاتا ہوں اپنا نظام اور رات کو عشاء کے بعد تک لگائے رکھتا ہوں میں نے کہا اگر تم نے یہ گمان بنا لیا ہے چوبیس گھنٹے کھولوں گا تو رسط ملے گا تو سچ جاننا چوبیس گھنٹے ہی کھولنا پڑے گا لیکن اگر تم یہ گمان بنا لے اللہ تعالی کی قسم کہ میں تو اپنا رزق اللہ سے ایک گھنٹے میں لوں گا اللہ میں تو اپنی دکان پس ایک گھنٹے کھولوں گا تئیس گھنٹے اپنی دکان سے اپنے کاروبار سے فارغ رہوں گا اللہ میرا گمان تیری ذات سے یہ ہے کہ تم مجھے ایک ہی گھنٹے میں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالی مقدر کا رزق اس ایک گھنٹے میں لے گا یہ اللہ کا نظام ہے اب لوگوں کو دیکھو نمازیں چھوٹ رہی ہیں دکان کی وجہ سے روزیں چھوٹ رہے ہیں کاروبار کی وجہ سے شادیاں نہیں چھوٹتیں شادیاں ہوتی ہیں دکانیں بند کر کے اور نمازیں چھوٹتیں ہیں دکانیں کھول کر پھر کہتے ہیں ہم بھی عارف بن جائیں ہم بھی عاشق بن جائیں ابھی تو عشق کے عین کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی تو شاید ہم نے عشق کی راہ پر شاید چلنے کے لئے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا ہم بننا چاہتے ہیں عاشق دیکھو عاشق بننے وغیر کام نہیں چلتا میں بہت دل سے یہ بات کر رہا ہوں اللہ تعالی کی قسم جب تک اللہ کا عشق نہیں آئے گا جب تک اللہ کا عشق نہیں آئے گا جب تک تو صحیح پوچھو تو مسلمانیت کی میم کے بھی ہوا نہیں لگی سچ کہتا کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے اپنی جان کے علاوہ اپنی جان کے علاوہ یعنی پیسم سے پہلے مجھے اپنی جان سے محبت پھر نبی جی آپ سے محبت ہے کیا کہتا ہے تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھے نبی علیہ السلام کی اس طرح کا مفہول تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا ہے تو اللہ کو کتنا عزیز سمجھنا ہے بات یہ ہے